موسیقی 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 اللہ نے بصیرت دی تھی کہنے لگے عبداللہ آپ کو سمجھنے کیا ہی مجھے سمجھا گئی ہے امیر ماویہ وصال کر گئے اور یہ ہمیں جو بلایا گیا ہے نا یہ یزید کی بیعت کے لیے بلایا گیا ہے تو کہا پھر آپ آدھی رات کو نہ جائیں آپ کے لیے خطرہ ہوگا تو امام حسین فرمانے لگے خطرہ حسین کو نہیں ہوتا کب پھر بھی آپ مربانی کریں ذرا احتیاط سے جائیں تو جناب عبداللہ ابن سبحر نے عبداللہ ابن احباس نے چودہ بندے نیزے دے کے تلوارے دے کے امام حسین کے ساتھ بھیجیں اور کہا کہ امام حسین اگر اس نے کوئی غلق ملت بات کی نہ زبردستی بیعت کرنے کا کہا تو آپ بس کوئی ایک بات اچھی آواز میں کر دینا یہ سبائی پیچھے آ جائیں گے امام حسین ان چودہ بندوں کو لے کے گورنر آس پہنچ گئے جب آپ وہاں پہنچیں اس نے بتایا اس نے کہا جی حضرت امیر معاویہ انتقال کر گئے اور آپ نے یزید کی بیعت کرنی ہے تو امام حسین فرمانے لگے میں چھوک کے بیعت نہیں کروں گا مجمع لگاؤ جمعہ والے دن اعلان کرو جو طریقہ ہے حضرت عبو بکر صدیق کا جو طریقہ ہے حضرت عمر فاروق کا جو انداز حضرت عثمان گنی کا ہے جو مولا علی کا ہے سرے آپ اعلان کرو اگر ساری دنیا یزید کی بیعت کرے گی تو میں بھی تیار ہوں تم مجھ سے بیعت لے کے پھر لوگوں کو بتانا چاہتے ہو کہ حسین بیعت ہو کر رہے ہیں تو تم کیوں نہیں کر رہے ہیں میں عام آدمی نہیں ہوں لیا نہ چھوک کے بیعت نہیں کرتا جب یہ بات کی نا تم ولید بڑا نرم دلتا اور امام حسین کی شان کو جانتا تھا وہ جانتا تھا یہ نبی پاک کا خاندان ہے اس نے کہا جی مجھے تو کم تھا باقی آپ حضور کے نواز ہیں میں کر کچھ وہاں ایک بڑا پدبخت شخص بیعتا تھا عبد الملک بیر مروان وہ ولید سے کہنے لگا کہ اگر حسین آج تمہارے آج سے نکل گئے تو تمہارے لیے بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو انہیں جانے نہ دینا یا بیعت کراؤ یا ان سے کوئی جانگ کے لیے تیار ہو تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز گئی تو فنمانے لگی وہ ابن مر جانا اگر تیرے اندر جررت ہے تو آ سامنے حسین کے اس کے کانوں میں باتیں نہ کر کانا پوسی نہ کر بار آمیدان میں شرارت نہ کر بار آ میں تمہیں ابھی بتاتا ہوں کہ حسین سے مقابلہ کرنے کا انجان کیا ہے یہ کہہ کہ امام حسین باہر نکلے اپنے بھائی محمد بن انفیہ کو بلایا عبداللہ بن زبیر عبداللہ بن عباس دھیر سارے لوگ کٹھے ہو گئے فرمایا یہ معاملہ ہے آپ کیا کرنا ہیں تو وہ کہنے لگے حضور وقت ابھی مناسب نہیں جائے آپ اس طرح کریں یہاں روکے ہم مکہ سے عراق سے کوفے سے لوگوں کو بلاتے ہیں یہاں ایک بڑی مجلس سے مشاورت قائم کرتے امام حسین فرمانے لگے اگر تو مشاورت قائم کرو گے تو ولید اور عبدالملک بن مرمان وہ تو جنگ کرنے کو تیار ہیں اور نبی پاک نے فرمایا ایک مینڈہ ہوگا جس کی وجہ سے مدینہ کی گلیوں میں لہو بہے گا فرمانے لگے میں وہ بکرہ وہ مینڈہ نہیں بننا چاہتا کہا پھر آپ کیا کریں گے تو امام حسین بھی ہو پڑے فرمانے لگے میں مدینہ چھوڑ جاؤں لیکن مدینہ کی حرمت پامال بھی ہونے دوں گا